نیشنل یونیورسٹی کی ڈگری نہیں تھی ان کے پاس ان کے پاس سب سے بڑی ڈگری تھی انسانیت کی سب سے بڑا لگاتا ہے وہ اندازے اور یہ میں کی جنگ سے نا آپ کو پتا ہے اولیہ ولی صوفی مجھے یہ کیوں نہیں ملا مجھے وہ کیوں نہیں دیا گیا ہمارے اندر سب سے بڑا جو آج کا رحمہ الرحیم اسلام علیکم آپ سب کا کیا حال ہے مجھے امید ہے رمضان کے روزے انتہائی محبت اور حقیدت سے رکھے جا رہے ہوں گے بیچ میں کچھ دن کا میرا گیپ آیا پچھلے دس پندرہ دن سے میں بہت زیادہ آکوپائٹ تھی آپ سب کی نالج میں ہی ہے جو ملکی حالات چل رہے تھے اور میں آپ سب کی شکر گزار ہوں کہ آپ لوگوں نے میری اس غیر موجود کی کو یا اس طرح میں فریقوینٹ رابطے میں نہیں تھی اس کے لیے آپ نے میرا بہت ساتھ دیا اور اس طرح میری صحت اور صورتحال کے لیے بہت دعائیں مانگی مجھے چوٹھے ذرا لگی ہوئی ہیں اور جب آپ حق اور سچ کے راستے بھی نکلتے ہیں تو ہرڈلز تو آتے ہیں اس وجہ سے میں آپ لوگوں کے ساتھ کافی ٹائم جو ہے اس طرح اس فریقوینٹ انٹیش نہیں رہی باتیں نہیں ہو سکیں ہماری میسیجز کے جواب اتنے نہیں جا سکے مرحال آئیم بیک انشاءاللہ اب ہم روز رابطہ بھی کریں گے وادشیت بھی وظائف بھی ہوں گے گفشب بھی ہوگی لیکن میں بہت شدت سے آپ لوگوں سے ایک شیئر کرنا چاہتی ہوں وہ فیلنگز جو میں نے خاص طور پر ان کچھ دنوں میں بہت کچھ دیکھا اور محسوس کیا ہمارے معاشرے کا سب سے بڑا علمیاں جو میں سمجھتی ہوں اب جو ہے اور ہمارے معاشرے کی بے سکونی اور انتشار کی سب سے بڑی وجہ ہمارے اندر نفرتیں ہیں ہمارے دلوں میں اتنی کم جگہ ہو گئی ہے ہمارے ہم اتنے تنگ دلے ہو چکے ہیں کہ جس کے لیے میں کوئی الفاظ نہیں ہے آئی وش کہ میں آپ سے بہت ساری چیزیں کھل کے شیئر کر سکتی لیکن کیونکہ نہ میرا یہ مقصد ہے نہ ہی یہ مطلب ہے اور نہ ہی میرا یہ مقصد ہے اس چینل کو بنانے کا اس میں میں یہ صرف معاشرے کی اصلاح کے لیے آپ سے چند باتیں کرنا چاہتی ہوں جو میں سمجھتی ہوں نہ صرف معاشرے کی اصلاح ہماری دنیا اور آقبت دونوں چیزیں اس ہماری عادت اور اس ہماری خصلت کو اگر ہم بہتر کر لیں تو ہماری دنیا اور آخرت سمر سکتی ہے ایک جو میں نے بہت زیادہ تجربہ کیا ہماری یہاں لوگ اپنے مفاتات کے لیے جو بھی چاہیں جس حد تک بھی جاہیں دوسرے کا نقصان کر سکتے ہیں ہماری یہاں جو یہ میں کا ہے نا مجھے یہ چاہیے میں یہ ہوں میں یہ بننا چاہتی ہوں مجھے یہ بھی چاہیے مجھے یہ بھی چاہیے میں سب سے آلہ ہوں میں قابل عزت ہوں مجھے یہ کیوں نہیں ملا مجھے وہ کیوں نہیں دیا گیا ہمارے اندر سب سے بڑا جو آج کا فتنہ ہے وہ میں کا ہے خود کو دوسروں سے بہتر سمجھنا کبھی پیسی کی بنیاد پہ کبھی لباس کی بنیاد پہ کبھی رنگو شکل کی بنیاد پہ کبھی ذات برادری کے نام پہ کبھی کوئی اپنے آپ کو بہت زیادہ مت تک ہی سمجھتا ہے دوسرے کو خود بہ خود decide کر لیتا ہے ون سائیڈڈ کے وہ گناہگار ہے اور پتہ نہیں کیا کیا کیافے اور لگاتا ہے وہ اندازے اور یہ اس میں کی جنگ سے آپ کو پتہ ہے اولیاء ولی صوفی کون لوگ تھے یہ وہ لوگ تھے جنہوں نے ساری زندگی ریاضت میں خود کو مٹی میں مٹی کیا صرف اس میں کو مارنے کے لیے ایسے سے اللہ کے ولی اور صوفیہ گزرے جو خود کو مٹی میں سلاتے تھے مٹی خود پہ ملتے تھے خود کو کہتے تھے کہ اپنے آپ کی اندر کی جو وہ تھی نا ختم کرنے کے لیے ایگو میں ہے میں ہے مٹی مجھے چھو جائے ہم مٹی کے بنے ہوئے لوگ ہیں اور ہم چند کترے گندے خون کے سے وجود میں آنے والا انسان اتنا برچڑ کے باتیں کرتا ہے اتنا تکبر کا مارا ہوا ہے اتنا اس کے اندر خود پسندی ہے کہ بیان سے باہر میں لوگوں کی روئیے اور لوگوں کا یہ ایچیٹیوٹ دیکھے کبھی کبھی دل لرزا جاتا ہے کبھی کبھی میرا دل چاہتا ہے کہ میں لوگوں کو جھنچوڑوں اور ان کو بتاؤں کس چیز کی تمہیں گمان ہے کس چیز کا تمہیں غرور ہے کس چیز کی بردری ہے بھائی جس مالک کے آگے تم اکڑ کے جس زمین پہ تم اکڑ کے چلتے ہو وہ زمین تمہیں دو منٹ میں اپنے اندر سمیٹ سکتی ہے اور تمہیں اس مٹی میں چلے جانا ہے مٹی میں مٹی ہو جانا ہے وہی جو کفن تمہیں نصیب ہونا ہے تمہارے پر یہی رشتدار یہی اہل و ایال یہی بال بچے جن کے لیے تم دوزہ کی اندن اکٹھی کر رہے ہو پیسہ اکٹھے کر رہے ہو تکبر اور حرام حلال کا فرق ختم کر رہے ہو یہ تمہیں مٹی میں ڈال کر پلٹ کے دیکھیں گے بھی نہیں کتنے کم ماباپ کو خوش نصیب ہوتے ہیں جن کی قبروں پر بچے چار دن کے بعد فاتحہ کے لیے بھی جاتے ہیں احسال سواب کے لیے کچھ کرتے ہیں لیکن جب آپ نے بچے کو تکبر کا سبق دیں گے وہ اس کو تربیت کریں گے اور اس کے پیٹ میں حرام کا لکمہ ڈالیں گے تو وہ اس احساس سے بھی جائے گا وہ آپ کے کوئی قدر و قیمت نہیں جانے گا ابھی کچھ دن پہلے بلکیس عیدی صاحبہ انتقال کر گئی عبدالستار عیدی صاحب اس سے پہلے انتقال کر گئے یہ وہ لوگ ہوتے ہیں جن کے جانے سے وہ اتنے عبدالستار عیدی صاحب کو تو مجھے ان کے ساتھ یہ شرف حاصل ہے کہ میں لیبرٹی چونک میں ان کے ساتھ بیٹھ کر ہم نے کانسا پھلا کے لوگوں کے لیے بھیک مانگی تھی وہ ملیشیا کے لباس میں وہ زیب تن کی آواز ساتھ آسا جس کو نہ اتنی دگری آتی تھی نہ انگریزی بولنی آتی تھی اردو بھی صحیح پوری تھی نہیں آتی تھی لیکن میں نے اس شخص کو انسانیت کے جس مرتبے پہ دیکھا ابھی ان کی بیگم اس دنیا سے گئی ہیں اللہ نے کیا خوبصورت رمضان کا مہینہ دیا جمعہ کا دن دیا کتنے ہزار سنتالیس ہزار بچوں کو جن کو ناجائز بچوں کو جن کو بچے ماں باپ اکسیپٹ نہیں کرتے یا ایسے کو پنگوروں میں ڈال کے جا جاتے تھے انہوں نے ان کی جانیں بچائیں یہ کہنے کو بہت چھوٹی بات سننے کو سنتالیس ہزار بچوں کی جانیں بچائیں یہ اور خود وہ سب سے پرانے کپروں میں سادہ سے کوئی بڑی انٹرنیشنل یونیورسٹی کی ڈگری نہیں تھی ان کے پاس ان کے پاس سب سے بڑی ڈگری تھی انسانیت کی سب سے بڑا ایمبولنس سسٹم جس میں ہیلیکاپٹر بھی شامل ہے وہ ان کے پاس ایدی ٹرسٹ کے پاس ہے کہ اس میں سے وہ چار پیسے اپنی کبھی کسی جوڑے پہ بھی نہیں لگائے جس ایمانداری سے دیانتداری سے آج بڑی سے بڑا آدمی بھی ان کا نام عزت سے لیتا ہے احترام سے لیتا ہے دنیا میں بھی بغیر برینڈ کے جوڑے پہنے بغیر بغیر بڑی بڑی گاڑیوں سے اترے بڑے بڑے محلات میں رہنے کے بجائے بغیر بڑی بڑی انگریزی مو تڑا کر کے بولنے کے نہ بولنے کے باوجود کوئی حصہ تکا اور انہام ملا کیونکہ وہ اللہ کے ماننے والے تھے انہوں نے انسانیت کے لیے کام کیا مٹی میں مٹی ہو جاتے تھے میں نے کہا نا آج کے دور کا ولی میں نے وہ دیکھا جو وہ لیبرٹی راؤنڈ میں ایک جگہ پہ ہم لوگوں کا کٹھے ہوئے وہ زمین پہ مٹی پہ ایسے ہی بیٹھ کے اور چھولی پھیلالی ذرا سی شرم ذرا سو کوئی آئے میں یہ تو میں ایسے کیوں بیٹھوں میں کپڑے ایسے پینے ہوئے کوئی چیز تھی ہی نہیں کیونکہ اللہ کی مخلوق کے لیے نکلے تھے اللہ کی رضا کے لیے نکلے تھے جو لوگ اللہ کی رضا کے لیے نکلتے ہیں دوسروں میں خوشیاں تقسیم کرنے کے لیے نکلتے ہیں وہ کبھی لوگوں کے دلوں سے نہیں چاہتے ہیں ہمیشہ رہ جاتے ہیں اور یقین مانیے یہ بڑے بڑے برینڈڈ جوڑے جتی بڑی گاڑی میں بیٹھتے ہیں ایسے ہی آپ کی گردن میں ایسی اکڑسی آ جاتی ہے آپ کو اوچھی گاڑی میں بیٹھ کے نیچے لوگ بہت چھوٹے چھوٹے نظر آتے ہیں حکیر لگتے ہیں یہ جو ہم رمضان میں عبادات کر رہے ہیں اور افطاریاں چھے چھے افطاریاں کرتے ہیں لوگوں کو بلاتے ہیں لوگوں کے گھر چاہتے ہیں امپریشن قائم کرتے ہیں کہ آلہ سے آلہ افطاری ہو اور آلہ سے آلہ افسر کو بلایا جائے منسٹروں کو بلایا جائے جہاں تعلقات بنیں وہ راضی ہوں راضی ان کو نہیں کرنا راضی اللہ کو کرنا ان مجبور والدین کے چہرے دیکھیں جو اپنے بچوں کے لیے چھوٹی چھوٹی عید کی خوشیاں پورے نہیں کر سکتے ان لاچار بچوں کے آنکھوں کی تمنائے دیکھی ہیں جو ہمارے بچوں کی طرف حسرت سے دیکھتے ہیں کہ ان کے پاس ہے اور ہمارے پاس کیوں نہیں ہے پھر اپنے ماں باپ کی طرف نظریں اٹھا کے دیکھتے ہیں اور ماں باپوں کی چہرے کی وہ لاچاری وہ بے بسی قابل دید ہوتی ہے خدارہ ہم اپنے اگر خوشیوں میں سے سادہ نہیں تھوڑا سا کچھ دو چار ایسے والدین کی آنکھوں کی بے بسی اور لاچاری کو ختم کر دیں اور ان معصوم بچوں کے چہرے کی تمناؤں کو اور بے بسی کو خوشیوں میں بدل دیں تو ہم سمجھیں گے ہم نے اس رمضان کا حق ادا کیا اور وہ ہوگی حقیقی عید اپنے اردید لوگوں سے پیار کیجئے دل خدا کا گھر ہے اس میں سے نفرتیں نکالیں خدا کے لیے اس کو دھوئیں اس کو صاف کریں اور تکبر صرف میرے اللہ کو سوٹ کرتا ہے اور کسی کو نہیں خوش رہیں عباد رہیں موسیقی موسیقی